پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنو آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاشعتا ابصارهم ترحقهم ذلہ وقد کانو یدعون الى السجود وهم سالمون نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر زلت و خاری چھائی ہوئی ہوگی حالانکہ وہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سلامت تھے آپ اس آیت کو پچھلی والی آیت سے سمجھئے اللہ تعالی نے کہا نا کہ جب اللہ رب العالمین پنڈلی کھول دے گا اپنی اور وہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے تمام مومن مرد اور عورتیں سجدہ کرے گی لیکن یہ گنہگار لوگ جو اکڑے ہوئے تھے جن کو دنیا میں موقع ملا اس کے باوجود انہوں نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہاں پر بھی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے یہاں اللہ تعالی نے اس آیت میں یہی بات کہی اللہ نے کہا خاشعتن ابسارہم ترحقہم دللہ کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی زلت و خاری ان پر چھائے دیکھیں آدمی جب زلیل ہوتا ہے نا زلیل و خار ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں جھب جاتی ہے عالمین نے کہا کہ ان کی نظریں نیچی ہوں گی ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی لیکن وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے دنیا میں حالانکہ جب وہ سجدہ کرنے پر قادر تھے دنیا میں صحیح سالم تھے صحت و تندرستی ان کو ملی ہوئی تھی اور جب ان کو سجدے کیلئے بلائی جاتا تھا تو وہ قبر اور غرور کی بنا پر وہ سجدہ نہیں کرتے تھے لہذا اللہ تعالی نے کہا کہ جب دنیا میں وہ نہیں کرتے تھے تو آخرت میں بھی وہ نہیں کر پائیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مشرق سے مغرب تک رہی لیکن اس کے باوجود آپ اتنے خلوص دل والے تھے آپ اتنے انکساری اور عاجزی آپ کے اندر تھی کہ آپ اپنی معمولی سی آپ کچھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے ایسی زمین جس پر کچھ نہ بچھا ہوا کچھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے اور آپ کے نیچے ایک معمولی سی چادر بچھی ہوتی تھی جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے آپ کو بتا ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الزہد امام احمد بن حمل نے اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ام المؤمنین سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دنیا سے اس بے رغبتی کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اب تو بہت خیر و برکت دے دی ہے اللہ تعالی نے بہت ہی خیر و برکت اتا کر دی ہے رزق میں فراوانی کر دی ہے لہذا آپ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے حضرت عمر سے انہوں نے پوچھا آپ امدہ لباس کیوں نہیں پہنتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس موضوع پر تم سے تفصیلی گفتگو کر سکتا ہوں اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ کٹھن ایام گنانا شروع کیے اور بیان کرنا شروع کیا کہ اتنا آپ نے بیان کیا اتنا آپ نے بیان کیا کہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے حضرت عمر بیان کرتے جا رہے تھے وہ روتی جا رہی تھی اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری یہ سوچ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے دو ساتھی اس دنیا کو کٹھن زندگی گزار کر کے اس دنیا سے جا چکے اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں وفات کے بعد ان کے ساتھ اسی عمدہ زندگی میں داخل ہو جاؤ جس میں وہ لوگ ہیں کہ آپ دیکھئے خاق ساری کتنی تھی حضرت عبداللہ بن عامر بن ربعہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم نے سفر حج کیا ہم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا پھر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا اتنے طویل سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے میں نے کبھی بھی خصوصی الاہدہ خیمہ لگا ہوا نہیں دیکھا اور نہ ہی بالوں سے بنا ہوا کوئی چھوٹا سا بھی گھر دیکھا نہ تو کوئی الگ سے ان کے لئے الاہدہ خیمہ لگتا تھا نہ ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کوئی الگ سے بالوں سے بنا ہوا گھر میں نے بھی نہیں دیکھا وہ اپنی چادر یا چمڑے کا ایک بچھونا درخت پر ڈال دیتے اور اسی کے سائے میں آرام فرما لیتے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے یہ آپ کا اخلاق تھا یہ آپ کا کردار تھا یہ آپ کی خاق ساری تھی لہذا یہ ہمارے خلفہ رہے ہیں ایسے ہی اسلامی دعوت ساری دنیا میں نہیں پھیلی بلکہ ان کی قربانیاں ہیں جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے اسلام کو تقویت دی اسلام جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچا عزیز بھائیوں دوستو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کی خاق ساری اختیار کریں ہمارے ہاتھ تھوڑا دو پیسہ مل جائے آدمی کو تو دیکھیں کتنا چوڑا ہوتا ہے یاد رکھیے ہمارے اندر بھی اس طرح کی خاق ساری ہونی چاہیے اور صحابہ کے راستے پر مجھے اور آپ کو بھی چلنا چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ پانچ منٹ کے مدرسے کے اگلے اپیسوڈ آپ کو مل سکیں مجھے دیجئے اجازت ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں